اسلام علیکم میوٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب آئے آپ کے سب خیریہ سے ہوں گے آج بنا رہی ہوں میں دلیا بہت مزیدار بنتا ہے سپائسی چڑپٹا سا بلکل حلیم جیسا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بلکل باریک دلیا ہے اس میں موٹا دلیا بھی ملتا ہے تو آپ چوپی لیں اچھا ہی بنے گا تو ایک پتیلی میں ہم گرم پانی رکھتیں گے اور دلیا کو اچھی طرح سے دھولیں گے کیونکہ اس میں بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے تو اس کو اچھی طرح سے آپ نے پانچ چھ پانی سے دھول لینا ہے اس طرح سے ہاتھ بھوماتے جائیں گے تاکہ مٹی اوپر آ جائے اور پھر پانی نکالتے جائیں گے اس طرح سے میں نے پانچ چھ بار اس کو دھولیا اچھی طرح سے اور پھر ہم اس کو وائل کر لیں گے بہت ہی آسان ریسی پی ہے بہت مزیدار ہے اور بہت ہیلتی ہے تو اگر کوئی ڈائیٹ کر رہا ہے تو وہ کھانا پینہ چھوڑ دیتا ہے کم کر دیتا ہے تو اگر یہ دلیا کھائے گا تو وہ موٹا نہیں ہوگا لیکن وہ ہیلتی رہے گا اس کو انرجی ملے گی بہت ہی فائدے مند یہ اور ضروری نہیں کہ دلیا بیمار لوگ ہی کھائیں صحیح تیاب لوگ بھی کھاتے ہیں اور شوق سے کھاتے ہیں اور اتنا مزے گا بنے گا یہ اتنے کم مسالوں ہیں تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت مزے آئے گا تو دیکھئے دلیا کو میں تھوڑا تھوڑا پانی سے دھوتی جا رہی ہوں اچھی طرح اور دیکھئے کتنا ملہ پانی نکل رہا ہے تو اس طرح سے آپ نے بھی دھو لینا ہے اچھی طرح سے اس میں موٹا دلیا بھی آتا ہے یہ بارک دلیا ہے تو دون اچھے بنتے ہیں اگر ہم پکا کے گرائنڈ کر لیں گے تو اس طرح سے ہی ہو جائے گا تو بہتر ہے کہ آپ بارک دلیا لیں اور اس کو میٹھا بھی ہم بنا سکتے ہیں لیکن میں سپائسی بنا رہی ہوں اور بہت ہی کم مسالوں میں آپ دیکھئے گا تو میں نے دلیا کو اچھے طرح سے واش کر لیا ہے دیکھئے کتنا اچھا میلہ پانی نکلائے تو بس دھونا ہوتا ہے اچھے طرح سے تو بس اپنے جو گرم پانی رکھا ہوا ہے پتیلی میں اس میں ہم ڈال دیں گے دلیا کو دلیا میرا ایک پاؤ ہے تو پانی ہم نے تین پاؤ کے قریب ڈالنا ہے کیونکہ پکے اور پھر گاڑا ہوگا گلے گا اور اس میں میں نے ایک چمچ نمک آدھی چمچ حلدی آدھی چمچ لال مرچ اور آدھی چمچ پسا ہوا زیرہ ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے آپ چاہیں کہ اس میں پسا ہوا گرم مسالہ کر سکتے ہیں لیکن اتنا مسالیں کافی ہیں اور لسہ ندرہ کا پیسٹ میں نے ڈالا ہے بلکل ایک چھوٹی چائے کی چمچ کہہ لیں یا پھر آدھی چمچ سے بھی کم بس اس کو اچھے طرح مکس کر لیں گے اس پہ نہ پیاس ڈالیں گی نہ ٹماٹر نہ ہریمش کچھ بھی نہیں لیکن فلیور بہت زبردست آئے گا اب میں نے اس کو آدھے گھنٹے کے قریب اس کو میڈی آماز بھی رکھ دیا تھا چولے پہ پکنے کیلئے دھکے نہیں رکھا تھا اور یہ دیکھیں کتنا گھاڑا ہو چکا ہے بس تو یہ بلکل پرپیکٹ ہے اس کو آپ ٹیسٹ کر لیں نمک وغیرہ اس ٹائم چاہیں تو تھوڑا اور گھاڑا کر لیں لیکن دھنڈا ہو کہ یہ گھاڑا ہو جاتا ہے دلیا اور زبردست ہوگا ویڈاوٹ میٹ یعنی چکن گوش ہم نے کچھ بھی نہیں ڈالائیں اس میں لیکن ٹیسٹ بہت اچھا ہوگا اور اب اس میں چاہیں تو پیاس کا تڑکہ دے دینا تو اس سے اور اچھا فلیور ہو جائے گا ٹھیک ہے اور نہ چاہیں تو نہ دیں ایسے بھی اچھا لگتا ہے چاہٹ مسالہ ڈال کی کھائیں بہت مزیگہ لگتا ہے تو بھرس میں نے پانچ منٹ اور اس کو پکا لیا تھا تاکہ تھوڑا سا گھاڑا ہو جائے اور پھر میں نے اس میں پیاس کا تڑکہ دے دیا ہے اور ڈیش آؤٹ کر لیں گے اور اس کو سرف کر لیں گے دھنیا ہری میں چدرک ڈال کے مزیدار سا دلیا تیار ہے مزیدہ بنے گا آئی ہوپکہ میری آج کی ریسے بھی آپ کو اچھے لکھیں ہی آسان لگی ہوگی چلتے ہیں ہمیں یاد رکھیں گا اللہ حافظ